اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان جنوری دوہزار چوبیس میں الیکشنز ہونے ہیں ظاہر ہے کہ آپ سے کچھ دنوں بعد ہم دیکھیں گے کہ سیاسی محول موسم بے شک تھنڈا ہوگا لیکن سیاسی محول جوہ وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا پولیٹیکل ٹیمپریچر جوہ وہ بڑھتا جائے گا میاں صاحب کی واپسی اور اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں وہ بھی صف بندی کرنا شروع کر دیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے الائنسز بھی بنیں گے سیاسی لوگ آج موجودہ وقت میں آنے والے وقت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں الیکشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے پروگرام دیں گے اور کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیٹری جنرل گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جناب ڈاکٹر سفدہ رباسی بہت شکریہ سر آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جیڈی اے کی جب ہم بات کرتے ہیں کرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اتحاد ہے سندھ کی سیاسی جماعتوں اور پولٹیکل گروپس کا جس میں پیپلز پارٹی سے علیدگی اختیار کرنے والی مرزا فیملی ظلفقار مرزا صاحب ان کی اہلیا اور حسنین مرزا پھر مسلم لیک فنکشنل پیر پگاڑا صاحب کی پارٹی پھر قومی عوامی تحریک آیاز پلیجو صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز گروپ جس کو اب لیٹ کرتے ہیں ممتاز بھٹو صاحب کے سندھ نیشنل فرنٹ یہ تمام سیاسی جماعتیں سندھ یونائٹڈ پارٹی جو جرال مہود شاہ صاحب کی پارٹی کیونکہ ممتاز صاحب نے اپنی پارٹی کو مرچ کر دیا تھا پی ٹی آئی میں ٹھیک تو ان کے انتقال کے بعد پھر امیر بھٹو صاحب پی ٹی آئی میں رہ لیکن اب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے کچھ دنوں پہلے اچھا تو یہ سندھ یونائٹڈ پارٹی جو جرال مہود شاہ صاحب اور زین شاہ صاحب کی جو جس کو وہ لیٹ کرتے ہیں یہ سندھ یونائٹڈ پارٹی جو انہوں وہ حصہ ہے اچھا مور اولیس یہ ساری جو جماعتیں ان کا ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے یہ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے وہ کیا سوچ ہے کہ یہ صاحب ایک ساتھ ہیں کیا صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مخالفت میں یہ ایک گروپ بنا ہوا یہ کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ عمران صاحب یہ کوئی حالیت دنوں میں یہ رائن سریم بنا گرینڈ ڈیموکریٹر کلائنس ہمارے بنا تھا دوہزار سترہ اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے اکتوبر دوہزار سترہ میں اور یہ پیر صاحب کی اپنی کاوش تھی کہ جتنی بھی جو جو گروپس جو اس وقت جو انہیں جو اپوز کر رہے تھے زدائی صاحب کی پولیٹکس کو یا میں پیپلز پارٹی نہیں کہوں گا لیکن زدائی صاحب کو پولیٹکس کو وہ سارے گروپس جو انہیں مختلف سیعتی جماعتیں تھی جو کہ جنہوں نے مل کے اور پھر پولیٹیکل گروپس نے مل کے اس وقت یہ الائنس بنایا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا الائنس ہے جو الائنس پہلے بنے وہ ہمیشہ الیکشن کے بعد ختم ہو جاتے تھے جی ڈی اے واحد الائنس ہے جو کہ پچھلے پانچ سال سے قائم ہے ہمارے کوئی تقریباً تین ایم ایس سے الیکشن جو ہوا دوہزار جو اٹھارہ کا تھا اس میں کہتے ہیں نا کہ جی سیلیکٹیڈ تھا فیڈل گورنمنٹ میں سیلیکٹیڈ حکومت تھی تو سندھ میں بھی جو سیلیکٹیڈ حکومت تھی اپنے پہ بھی کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ کوئی پوپلر ووٹ پہ بنی حکومت تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جو تین ہمارے ایم ایس سے اور چودہ ایم 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 ایس سے وہ انہوں نے سٹک کیا الائنس کے ساتھ سٹک کیا اور ہم نے اس کو الائنس کو continue کیا ہمارے لوگ نہیں ٹوٹے کوئی ایک ایم 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 نے ہمارا نہیں ٹوٹا ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیدوں hur ہوتی ہے جو بھی ہمھی جانسی بھی گروپ ہوتا ہے یا سندان ہوتا ہے ہر آزاد ہوتی� ہوتی ہوں请 ان کے پاس لیکن لمằngے کا سندھ کی پولیٹکز پہ حالی دفع ہوئی ہے اور یقینا میں بلکل یہ بات آپکی اس کا اظہار بھی کروں گا اور آپ نے بھی کیا کہ یہ جو بھی گروپنگز بني اور بسکلی موجودہ آڈی جو باپی پولیس کے خلاف بھانی اور میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ سال کے اندر اتنی غلطیاں ہو چکی ہیں اور اس حد تک جو نے سندھ کی سیاست کو مجرور کیا گیا ہے سندھ کی اکانومی کو مجرور کیا گیا ہے سندھ کی شہروں کو برباد کیا گیا ہے ہر جگہ جو نے ایک انتہائی جو نے منفی قسم کا تاثر ہے اور میں سمجھتا ہوں گرینڈ ڈیموکرٹک کلائنس ایک پنیکل ہے جو کہ اپوز کر رہا ہے موجودہ اس سارے سیٹ اپ کو اور اب تو یہ کہ اس کے اندر ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر کے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ہم اس میں انوالف کریں گے ہم اس پوزیشن میں اس کو لے کے جائیں جہاں پہ ایک ون ٹو ون مقابلے کی صورت ہے اور ایک گرینڈ ایمکی ایمی اسی اتحاد کی ایک کڑی ہے ایمکی ایم کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اپوزیشن لیڈر کے شوپے جی ڈی ای کا خیال تھا کہ ہم خود کینڈیڈیٹ ہیں اپوزیشن لیڈر کے اس وجہ سے کہ ہمارا جو ووڈ بینک تھا سب سے بڑا ووڈ بینک تھا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لیکن چونکہ ایمکی ایم کے ممبران زیادہ تھے انہوں نے بھی وہ دو تین دفعہ آئے ان کے ڈیلیکیشن انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ ہم ممبر زیادہ ہیں تو آپ کی بھی عددی قوت ہے تو بہتر ہی ہوگا کہ ہم اس میں جو ایک دوسری کے ساتھ ہو لیکن اس کا الٹیمیٹ اوبجیکٹیف تو یہ تھا نا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نام دیا جائے ایجیکٹلی کہ اپوزیشن لیڈر جو بنا اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جی دیا اور ہم نے مشترکہ نام دی ہم نے اس میں کوئی ڈسکریشن نہیں رکھی دو نام ایم کیوں کی تھے دو نام ہمارے تھے لیکن پہلے ہم کافی ناموں پر ہم نے ڈسکرس کیا دوسرے کے ساتھ الٹیمیٹلی ہم چار ناموں کے پر ہم نے جو پیش کیے وہ اور بات ہے کہ وہ قبولیت ان کو نہیں آئی اور پھر یہ ہماری ایک بہمی سوچ کے ساتھ جو نا مقبول پاکر صاحب کا نام آیا پاکستان ٹیوز پارٹی کی مرادری شاہد صاحب کے طرف سے تو ہماری اپنی ڈسکریشن میں پاس ہم نے ایک دیکھ دیکھ قبولیت نہیں آئی مقبولیت ہو گئی بس آپ دونوں چیزیں سنجھیں قبولیت بھی لینے اور مقبولیت بھی لینے آپ آگے بڑھتے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ یہ تو پاسٹ کی آپ نے بات کر دی نا کہ وہاں تک تھی اب گوئنگ فورڈ جو ایمکیم سے آپ لوگوں کی بات چیز چل رہی ہے ایمکیم بھی اس حوالے سے کافی چیزیں کہہ رہی ہے تو وہ کیا سنیریو دیکھیں جی اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے ان دوسرے کا جو بھی ڈسکرن کی اس کی ایشو آرینٹڈ ڈسکیشن ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہماری جی ایو آئی سے مولانا فضلرمان صاحب خود آئے وہ صحیح صدودین شاہ صاحب کے حضہ ہماری ان کے صاحب میٹنگ ہوئی انہوں نے کافی اچھی باتوں کا اظہار کیا اس کے بعد ایک بہت بڑی جی ڈی کے علاوہ ایک بہت بڑی جو کٹ کس کو کہلیں میٹنگ کہلیں جس پہ سندھ کے تمام بڑے سیاسی گروپس و سیاستدانوں نے شروع کی جو کہ جی ایو آئی کے راشر سمرو صاحب نے جی ایو آئی کے کراچی کے اندر ہی اور جہاں پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آنے والے دنوں میں ایک دوسری کو ساتھ تعاون کے ساتھ آگے چلیں گے تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو گرینڈ ڈیموکورٹک آلائنس جو بسکر نیچلی ایک میں کہوں گا کہ یہ ایک سینٹرل گروپنگ تھی اس کے ساتھ اب اور دوسری گروپس جو ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ملتی چلی جا رہے ہیں اور بسک ہمارا یہ ہو یہ ہے کہ سندھ کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انٹینبل ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے جو کچھ یہاں سندھ کے اندر ہوا ہے گوشتہ پندرہ سال کے اندر اسے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے ہماری انفرسٹرچر کو ہماری پولٹیکل جو ہماری سوچ دی سندھ کی سوچ دی اس کو مجرور کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہوگا جو آپ اس کو نیگٹیو کہلیں یا اس کو پوزیٹیو کہلیں لیکن اس پوائنٹ کے اوپر یہ سارے اتحاد بن رہے ہیں اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلس پاڈی کی جو منڈیٹ تھی دوہزار اٹھارہ والی وہ جنیون منڈیٹ نہیں تھی اگر اوپر کی لیول پر کوئی منپلیشن ہوئی یا کوئی جس سے کہا جاتا ہے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ حکمران تھے وفاق میں تو یہاں پہ بھی سیلیکٹڈ کا حکمران تھے لیکن کیا جی ڈی اے نے دنٹ پہنچا سکا پیپلس پارٹی کو کیا ٹف ٹائم دے سکا پچھلے ٹینئر میں اور آگے آپ کیسے پر امید ہیں کہ جناب ہم ایک بہت وائبریٹ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جس سے سرے یہ بڑھ گئی دیکھیں کیونکہ اس وقت جو نا آنسٹی کے ساتھ پولٹیکس کے اندر سیاسی لوگوں کی سپیس ختم ہو گئی ہے اور سیاسی لوگ جو نا آشت سے ایسے جو نا اس سارے عمل کے اندر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک پولٹیکل ویکیوم بڑھ رہا ہے دن بڑ دن اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ میں کوئی یہ ویکیوم فیل کر سکتا ہے تو پھر جی ڈی اے کی قیادت اور باقی ذکر جو ہمارے دو ساتھ ہی جو ہمارے ایسار عمل میں ہمارے ساتھ چل رہے وہ یہ پولٹیکل ویکیوم فیل کر سکتے ہیں اس وقت میں آنسٹی کے ساتھ اب یہ تسلیم کروں گا کہ سیاست نظریات کی شاید کم ہو لیکن یہ جو کانسٹیونسی پولٹیکس ہے وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گی اور کانسٹیونسی پولٹیکس میں آپ کو ایک اندر آتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ہر حلقے کے اندر جو بھی ہمارا کمبائنڈ لائن میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں پہلے تو یہ بتائی گا کہ پی ٹی آئی حکومت میں آپ اتحادی تھے اور آخری وقت تک ڈٹ کر کھڑے رہے حکومت کے ساتھ کھڑے رہے تو کیا وہ کیا آپ کا اگین آئیڈیالوجی تھی یا وہ کیا موقع تھا جس کے اوپر آپ اس کے اوپر آپ نے سٹینڈ لیا یا اگین کہ پیپلز پارٹی کے زیرے اثر زیرے سایہ زیرے تابے کسی بھی مومنٹ کے اندر نہیں آنا چاہتے تھے کیا تھا بات یہ تھی کہ ہم نے اپنی کنوکشن کے ساتھ ہم نے خان صاحب کا ساتھ دیا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہم سندھ کے اندر ہم اوپوزیشن میں بیٹھے اور ہم مستقل بیٹھے رہے پانچ سال ہم نے اوپوزیشن میں بیٹھ کے ہم نے سیاست کی اپنی دیگر اوپوزیشن کی جو بھی جماعتی تھی ان کے ساتھ مل گئے اس میں ایم کیم بھی شامل تھی اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی اوپر کی لیول پہ ہم نے ہم پی فاقی گورنمنٹ میں گئے اور ہم اس وقت تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے جب تک خان صاحب اور پی ٹی آئی اسیمبلی چھوڑ کے نہیں چلے گئے ہمارا یہ خیال تھا ہمارے تین ممبر سے لیکن یہی واحد اوپوزیشن تھی باقی تو جتنے بھی علائیٹ جماعتیں تھی انہوں نے تو جا کے میاں شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو جوئن کر لیا جی ڈی آئی واحد علائنس تھی ہمارے ممبر سے جنہوں نے گورنمنٹ نہیں جوئن کی اور حقیقتاً اوپوزیشن کے لوگ بھی یہ تین بندے تھے جو ہمارے تھے باقی تو لوگ پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے آئے تھے وہ اوپوزیشن تو تیر نہیں وہ آپ کو نظر آئے بعد میں کہ جی سارے آپ اس میں ملے ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے کانشنسی فیصلہ کیا کہ جب ہم جب تک پی ٹی آئی اسیمبلی چھوڑ کے نہیں گئی تب تک ہم ان کے ساتھ رہے اس کے بعد جب اسیمبلی چھوڑ کے چلے گئے پھر ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ جی ہم بشک تین ہیں لیکن ہم اوپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ہم ڈٹ کے اوپوزیشن کریں گے ناؤ اب یہ بتائیے کہ سندھ میں آپ نے بات کی ایمکیم کی بات کی وفاق میں آپ نے اپنی پارٹی کی بات کی جی ڈی اے کی بات کی یہ دونوں جماعتی جو ہے یقیناً نمبر گیمز کے اندر بہت سٹرانگ پوزیشن تھی بہت جو ہے ان کی پوزیشن رہی لیکن جب ہم حلقے کی سیاست کے اوپر آ جاتے ہیں کانسٹیٹوینسی کی سیاست کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہاں کیا ملا آپ کو کیا آپ ڈیلیور کر پائے یہ یقین ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو الیکشن کے نتاج آئے دوہزار اٹھارہ کے وہ یقین ہے ڈی مورلائزنگ تھے اگر آپ دوہزار اٹھارہ الیکشن کو دیکھیں اس وقت کی کیمپین دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا جی ڈی اے کی بڑی پورٹنٹ اور وائیونڈ کیمپین تھی جو پی پی صاحب نے یا جی ڈی اے کی ہماری سینٹرل لویل پر جو بھی جل سے ہوئے سکر میں ہوا موروں میں ہوا نواب شاہ میں ہوا اور بڑی جل سے ہوئے بہترین میں جو ایک رسپونس تھا اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بھرپور مقابلہ ہونے جا رہا ہے لیکن انفورجنلی بہت سی چیزیں اس وقت ہوئی ہیں منپلیشن ہوئی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ڈی کے خلاف گئیں اور اس کی نتیجے میں ہمیں وہ پرابیلی سیٹس نہیں مل سکی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں کہ وہ الائنس جو کہ ایک سیمبل کے تحت ہم نے الیکشن لڑا سٹار کے اوپر وہ آج بھی وہ الائنس قائم ہے اور ہم اسی سیمبل کے اوپر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری کوشش میں تو بارہ ور ہوتی نظر آ رہی کہ اور دیگر دوست پر ہمیں اس سارے عمل کے ادھر ہمیں سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے آج بھی ہمیں ہمارے ساتھ کوئی چھوڑ کے نہیں گئے ہمارا ووٹر سپورٹر کھڑا ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ کانسٹیونسی سے یقین چینجز آتی ہیں لوگ جو نا جو نا جب محسوس کرتے ہیں کہ جی چیزیں جو نا کیونکہ اس وقت جورب بنیاد طور پر جو 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 پیپوز پارٹی کا جو ڈیلیما ہے جو یہ بار بار الیکشن کی بات کرتے ہیں اس کا ڈیلیما یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو ہمارا وہ جو سٹرینگل ہولڈ ہے سندھ کی پولٹیکس پہ اور سندھ کی اور ایڈیویسٹریشن کے تھروں اور بیروکرسی کے تھروں اور پیسے کے تھروں اور پرکس کے تھروں وہ ایسا 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 ویک ہوتا چلا جائے گا اور یہ جیسے ایسا 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 ویک ہوتا آپ کو نظر آئے گا کہ جو اپوزیشن کی پولٹیکس ہو زیادہ بہتر اب زائرے کے سندھ میں لا محالہ آپ کا جو ایک بڑا ٹاکرا ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھی ہوگا تو منشور کیا ہوگا یہ احساس محرومی جو ہے وہی ایک منشور ہوگا نہیں ہم ایچا سلویشنز دیں گے جی ہمیں بالکل جو دیکھیں اس کو سندھ کے میجر ایشیوز کیا ہیں سندھ کے میجر ایشیوز یہ کہ ہماری شہر سارے برباد ہو چکے ہمارے ایک شہر سلامت نہیں آپ کراچی سنجھ کے شروع لڑکانہ چلے جائیں سکھر چلے جائیں نواب شہر چلے جائیں آپ چلے جائیں کشمور کند کشمور کند کورڈ اباوڑا چلے جائیں خانپور چلے جائیں گھوٹکی چلے جائیں سارے تمام شہر برباد ہوئے آپ کو ان کی جو نواب کے ان کی سب سے بڑی بات ہے ریویبلیٹیشن کی ضرورت ہے سندھ کے اسپطال آپ اگزامپل سے دیتے ہیں کہ جی گمبرٹ کا ہسپنل آپ نے منا جاتی جی وہاں کندے لوگ جاتے یا آپ نے ایسا یو ٹی کے دو چار مرکز کھول لیے تو کندے لوگ جاتے یا آپ نے یہ کارڈیوائس کو انسٹیوٹ کھول لیے کندے لوگ اس میں جاتے آپ دیکھیں کہ آپ کی چانٹکا میڈیکل کالج کی اس وقت کیا حال ہے آپ کا پیپلز میڈیکل کالج نواب شاہ کا اس وقت کیا حال ہے جی پی ایم سی کا کیا حال ہے حیدر آباد کی سیول ہسپنل جو اس کا کیا حال ہے آپ کی رورل ہیلس سنٹر کدھر ہیں آپ کی بیسک ہیلس یونٹ کدھر ہیں تو وہ جو بیسک چیزیں جو ایڈوکیشن آج انیس ہزار سکول آپ کے بعد پڑے ہوئے آپ کی ایڈوکیشن سسٹم پورا جو سندھ کا سب سے بیسٹ ایڈوکیشن سسٹم تھا پری پارٹیشن اور پوسٹ پانٹیشن آج وہ بلکل تباہل ہو چکا ہے جہاں نہ پرائیمری تعلیم ہیں نہ سیکنڈری تعلیم ہیں نہیں آپ جو جو ڈگری لوگ سٹوڈنٹس لے کر آ رہے ہیں جو ڈگری ان کے ہاتھوں میں کی بجارہ اب اب جاتے جاتے ایک آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کی کال دی جاری ہے اندرونے سندھ ان دنوں کیسا موسم ہوگا کیونکہ نوردن ایڈیا تو پورا نیگیٹیف میں ہو گیا کیا یہ ایک سوٹیبل موسم ہو سکتا ہے الیکشن جیسی ایکسرسائز کے لیے نہیں دیکھیں جی یقین جنوری پاکستان کا سب سے یعنی تھنڈا ترین موسم ہوتا ہے اوپر تو جو آپ کو یعنی جو کاغان ویلی ہے ناران ویلی ہے سوات ہے یہ تو آپ کو برف میں دباو اس میں دبیو نظر آئیں گے ویڈیو پرمیشن ایک بریک کی کال ہے میں بریک لینا چاہوں گا پھر کنٹینیو کرتے ہیں ناران ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سیکیٹری جنرل ہیں گرینڈ ڈیموکرٹک الائنس کے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد تبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی موسم کے حوالے سے یہ وہی میں کرتا ہے یہ دیکھیں تھی اس وقت الیکشن تو پورے پاکستان میں ہونے اور ایک ایسی ایکسسائز جس میں لوگوں کو گھروں سے گلیوں سے باہر نکال کر لے کر آنا ہے وہی کر رہا ہوں اور یہ جس سے ایک ڈیپولٹیسٹی کے ساتھ ایک ڈیپولٹیسائزنگ عمل ہے اس وقت لوگ جو ہے اپنے ایکنومک حالات میں اتنے بری طرح پسے ہوئے کہ ان کو ووٹر کو نکال کے باہر لانا وہ بھی ایک بہت بڑی ایکسسائز ہوگی میں سمجھتا ہوں اور آنے والے دنوں میں جس سے آپ نے جنوری کے موسم کی بات کی تو اوپر تو ایک برف پوش پاڑی آئیں ہوں گی برف بہتر ہوگی پنجاب آپ کا پورا متاثر ہوگا سموک کے اندر پورا ہوگا اگر آپ نے دکھا ہوا گزشن دو تین سالوں میں تو سموک تو سندھ تک بھی آگئی ہے اب تو سندھ کے اندر جو انا بیتا شکت صبح کو موڑتے ہیں تو ہم ایک دیر تک جو انا ویجن جو انا کوئی ہوتا ہے نہیں گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک بعض وقت جو اوز پڑی ہوتی ہے اور جو انا پوری طرح نظر جنوری سب سے جو انا اس وقت پاکستان کے لحاظ سے جنوری سب سے جو ایسا مہینہ ہے جہاں پر الیکشنز کی جو جو رکاوٹیں زیادہ ہوں گی جو اس کو فسٹیٹ کرنے والی لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ فیبریڈی مارچ میں آپ کے سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں اس سے پہلے ہر حال دیکھیں جی الیکشنز تو دیکھیں بات تو یہ ہے جو نوے دن کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تو رکی الیکشنز پنجاب کے اور کے پی کے ہونی چاہیتی اگر آپ کا کونسٹنیشنل پرویڈی تھا اس سے تو کوئی سینسز کا ایشو بھی نہیں تھا آپ نے خود سینسز کا ایشو کریئٹ کیا آج پیپرز پارٹی کریئے نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیئے اس سے یہی لوگ کھڑے ہو کہ نیشنل اسیمبلی میں جو کچھ انہوں نے بولا چیف جسٹس کے خلاف اور اس آرڈر کے خلاف کہ آج ان کو زیب دیتا ہے کہ آپ نوے دن کے آج بات کریں پھر آپ نے خود جا کے سینسز کے آپ تو سینسز کو مان نہیں رہے تھے پھر اگزم کیا ہوا کہ آپ نے جا کے سینسز کے اوپر اس کو مانا آپ نے جنب اپنی چاروں ڈیویژنز کی پاپریشن کو کم کیا میں اس پہ کوئی ہم اعتراض نہیں کراچی کے پاپریشن بڑی مجھے خوشی ہے کہ کراچی کی بڑی لیکن ہیدربار ڈیویژن کی کم ہو گئی سکھر ڈیویژن کی کم ہو گئی میر پرخواست کی کم ہو گئی لڑکان کی کم ہو گئی اس کا کون جواب دیکھا سب سے بڑا ایشو تو جو جا کے جا کے پیپلز پارٹی کو جو گھنے میں پڑے گا برانداری شاہ صاحب کو وہ یہ سینسز کا ایشو آپ مان کے کس راہے ہیں کہ جہاں پہ ہماری جو جو پرائیمری جو جو سینسز تھا اور جو دوبارہ جو فائنل ڈیزرٹس آئے اس میں پریمیلنری اور فائنل میں جو فرق آئے ہیں اس کے اندر چاروں ڈیویژنز کے ووٹ آپ اپنے پاپریشن آپ نے کم کر دی ہے یہ یہ اس کا کون جواب دیکھے یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو کہ جب آپ الیکشن کے پین جب آگے بڑے گی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو یہ مسائل آئیں گے یہ میٹ پہ ہوں گے یہ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی آپ نے کہا پیپلز پارٹی صحیح ہے زرداری گروپ جو ہے پریزرنگ زرداری یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو ہمیشہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا بنیادی وجہ رہی پاکستان پیپلز پارٹی سے الہد کی اختیار کرنے کی یا زرداری احساب کے گروپ سے الہ گھٹنے کی آپ تو محترمہ کے سب سے قریب رہے ہیں آپ اور آپ کی اہلیا دیکھیں جی یہ ایک انفورٹنٹ ہے میں کبھی بھی جو اپنے آپ کو جب بھی ہم اس پہ میں سوچتا ہوں یا میں جب دوستوں سے بات کرتا ہوں تو ایک انفورٹنٹ صورتال پیدا ہو لیکن یہ کہ آپ نے پارٹی کے ساتھ کیا کیا مطلب جو ڈیفرنٹ اف اپینین تھا ہمارا بنیادی شیوز پہ تھا کوئی یہ نہیں تھا کہ جی کوئی مجھے کوئی سینیٹر چاہیی تھی یا مجھے کوئی امیلیشپ چاہیی تھی یا مجھے کوئی چیز چاہیی تھی میں سینیٹر تھا میں سی اسی کا میمبر تھا وہی میں نے کنٹر کی میں نے کوئی کوئی چیز ان لوگوں سے حاصل کرنے کی نے کوشش کی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ جو جس انداز بھی پارٹی کے پالٹسٹر کو لے کر چل رہے ہیں یہ پارٹی کو جو نا نقصان پہنچائے گی آگے جب تک ہاں یہ بات ہے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے قداور شخصیت تھی اس کے در ہماری بہت سی غلطیاں چھپ جاتی تھی میں بنیاد تو ابھی زدائی صاحب کو یہی کمیونکیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ آپ کا وہ قدقات نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ چیزیں آپ چھپ جائیں اور میں صحیح ثابت ہوا اس لیے کہ آپ پورے پورے پاکستان میں وہ شکڑ ہو چکے ہیں سندھ کے اندر تو آپ صرف حکومت کے حجازے چل رہے ہیں مرزا صاحب کا بھی بنیادی یہی اختلاف تھا زردالی صاحب دیکھیں مرزا صاحب کا بعد میں اختلاف ہوا یقینا جب انیشل اگر آپ کہیں کہ جی پہلا کس نے جو بارش کا پہلا قطرہ آپ بنے شروع مغدوم صاحب سے ہوا مغدوم عمین فہم صاحب کوئی یہ بات وزارت عظمہ کی آئی تو ہم چاہتے تھے کہ زردائی صاحب اس کمیٹمنٹ کو پورا کریں جو کمیٹمنٹ انہوں نے کی تو انہوں نے کی تھی پبلکلی کہ جی مغدوم صاحب کو وزارت عظم بنا ہے لیکن چونکہ ان کی کنسٹریشنز ڈیفرنٹ تھی تو انہوں نے ان کو ہوت پوٹائٹو کی طرح ڈروپ کر دیا لیکن انفورچنلی مغدوم صاحب نے جو کمپرمائز کیا اس سے پھر یہ ساری مومنٹ جو جو بات کہہ رہے تھے اس کو شکین نے دھشکہ لگا لیکن ہم اپنی بات پر کھڑے رہے ہم نے دوسری بات جو ہمارا ہمارا اعتراض تھا مرزا صاحب کی حوالے سے میں پوچھا تھا مرزا صاحب کا اختلاف پھر بعد میں ہوا اوکے مرزا صاحب کا اختلاف یہ اختلاف تھا کہ ان کا بھی یہی کہہ رہا تھا جو جس نہج پہ یا جس آئیڈیالوجی کے ساتھ محترمہ لے کر چلنا چاہ رہی تھی اس سے ہٹ گئی یہی ہوا پھر بنیازی بات ان کا پھر اختلاف شروع جب الطاف صاحب کی ایم کی ایم بہت زیادہ اختلاف کی کلوز آگئی اس حوالے سے اختلاف شروع ہوتے ہوتے اور پھر یقینا جو نا مرزا صاحب نے وہی باتیں کی تقریبا جو ہم کہہ رہتے پہلے اس کی نتیجہ میں بنیازی بات جس پر میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ دوسرا بڑا اختلاف جو ہمارا تھا میرا اور نحید کا وہ یہ جیتا کہ آپ محترمہ کی مگر کس طرح آپ جسٹفائی کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو آپ آج جو نا پندرہ سال گزر گئے ہیں آج بھی آپ لوگ آپ کو جو نا تھٹے مارتے ہیں لوگ آپ کو جو نا کوسسن کرتے ہیں لوگ آپ کی نیتوں کو کوسسن کرتے ہیں کہ آپ نے محترمہ کی کیس کو کہاں پہنچا ہے آج جو نا وہ ابھی بھی وہ ہائی کورٹ کے اندر پڑھا ہے تمام ملزمان بری ہو چکے کس نے پسلو کیا بھی آپ کی گورنمنٹ تھی ٹھیک تو یہ دو ایشور جس پر ہم نے بلاول بٹو کی جو سیاست ہے وہ آپ کس جگر پہ دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کو وہ کیری کر رہے ہیں یا جو ان کی لیگیسی ہے شرید بٹو صاحب کی یا محترمہ کی اس لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں دیکھیں جی بلاول کے بارے میں میں اتنے ہی کہوں گا کہ اس کی ایک پیڈگری ہے بٹو صاحب کا نوازہ ہے محترمہ کا بیٹا ہے یقین ہے وہ ایک پوزیٹیف اس کی جو ایک ہے لیکن انفرداری زرداری صاحب نے میری نظر میں پیشلے دس سال کے اندر اگر آپ دیکھیں دوہزار دس سے ایوانوٹ دیکھیں تو جب بھی اس نے رئیس کرنے کی کوشش کی اس کو کھیج گیا جاتا ہے پیچھے جب بھی وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے ابھی یہ تازہ بات مطلب وہ جارہانہ سیاست اور یہ مفاہمانہ جارہانہ یا مفاہمانہ ابھی نہیں جا رہا جہاں اس نے کوشش کی کہ جی وہ کچھ کرے وہاں اس کو پل لہن کیا جاتا ہے ابھی یہ تازہ بات جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی نوے زن کے اندر بشک اختلاف ہو ہمارا لیکن نوے زن کی جب وہ الیکشن کی بات کر رہا تھا تو اسی وقت ززائی صاحب نے کہا جی نہیں جی یہ تو ابھی ایکنومی ٹھیک اور نہیں ہے بلکل کانٹری لائن لے دی اور پھر الٹیمیٹلی اس کو باوڈون کرنا پڑا پریشر کے اندر سی سی میں جا کے اس کو کہنا پڑا کہ جی ہم ززائی صاحب کو تو آپ کبھی فورسی کر رہے ہیں کہ آگے جا کے یہ نہیں کر پا رہا میں نہیں سمجھتا کہ ززائی صاحب یہ دیفرنس بڑھ جائے گا میں دیفرنس کی بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ززائی صاحب کبھی بھی بلاول کی پولیٹکس کو بہت زیادہ آگے نہیں جانے دیں گے اور ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے نا یہ گزر رہا ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی پسیلیٹی ڈیمیج ہوئی ہے کوئی بہتر نہیں ہوئی اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ززائی صاحب کسی بھی اپنی کبھنم زندگی میں کہہ لوں کہ وہ کبھی اس کو اوپر نہیں بڑھنے دیں گے وہ یہیں اس کو روکے رکھیں گے جس کی وجہ سے اس کی جو پولیٹکس کی جو نیگٹیوٹیز ہے وہ بہرہ آسفہ میں آسفہ میں وہ پوٹینچل دیکھ رہے ہیں کیا آنے والے وقتوں اچھی بچی ہے اچھی بچی ہے اچھی بچی ہے positive ہے اور محترمہ کی طرح بولتی ہے کہتی ہے لیکن ابھی چھوٹی ہے میں نہیں اس وقت کہہ سکتا کہ اپنی زندگی کے اندر کم اس کو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح تک جاتی ہے لیکن positive میرے دونوں بچوں کے لیے والی بی بی کے تینوں بچوں کے لیے میری ہمیشہ دعائیں بھی ہیں positive respect بھی ہے لیکن unfortunately میں سمجھتا ہوں کہ جی جو زہزائی صاحب کی پولیٹکس ہے وہ بلاول کو بھی ہرٹ کرے گی اور اچھا اب موجودہ آگے بڑھتے ہیں اور caretaker set up جس طریقے سے لے کے چل رہا ہے کیونکہ ہمیشہ الزام لگا people's party پہ دھاندلی کا آپ لوگوں کی طرف سے آپ کے گروپ کی طرف سے اس مرتبہ کیا دیکھا جا رہا ہے کیا foresee کیا جا رہا ہے کس حد تک مطمئن ہے دیکھیں یہ تو یہ دیکھیں یہ تو election commission ہے ساتھ اس کے security establishment ہے کیونکہ دیکھیں مجیسر میں نے آپ کو کالٹس بھی honest مطلب آج میں یہ مات چیز ماننی چاہیے کہ سیاستدانوں کی space ختم ہو گئی ہے اور جو ہماری security establishment نہیں سیاستدانوں کی اگر space ختم ہو رہی ہے تو ان کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہاں بلکل طرز عمل کی وجہ سے اس پر آپ یہ نہیں وہ vacuum انہوں نے کیوں دیا vacuum کیوں آیا میں محترمہ بینیدیر بھٹو صاحبہ کے بعد جس سے میں کہتا ہوں میں مستقل کہتا رہا ہوں یہ بات میں کوئی آج پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جی بی بی کی شہادت کے نتیجے میں مجھے ایک بہت بار political vacuum نظر آ رہا ہے کیونکہ میاں صاحب ایک popular ریڈر تھے اور شاید آج بھی ہیں لیکن مجھے میاں صاحب lost نظر آیا بی بی کی شہادت کے بعد میں میاں نواز شریف صاحب کو ایسا مجھے محسوس ہوا کہ وہ بی بی کے خلاف یا بی بی کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ لگتے تھے کہ جی وہ ایک politician ہے اور ایک credible ان کی credible نظر آتی تھی جیسے بی بی گئی ہے تو مجھے میاں صاحب lost figure کی طرح نظر آیا مجھے وہ ان کے اندر وہ انرجی بھی نظر نہیں آئے کبھی کسی بہت بھی جو نا کہ جس طرح سے وہ ہمیشہ پہلے politics ان کی ان کی چلتی رہے زدائی صاحب ویسے بھی آیا لیکن اب بڑی جارہانہ بیانیاں کے ساتھ آ رہے ہیں میاں صاحب مجھے نہیں پتا کیا نہیں ہوگی کیونکہ یہ ساری کو جھول ہے اس بیانیاں میں بہت زیادہ بہت زیادہ جھول ہے میاں صاحب چلے میاں صاحب کے بارے میں آپ نے کہا مریم بی بی ابھی وقت چاہیے ابھی آئی تھی ان کی نہیں ہے آنے والے دنوں میں بہرحال دیکھتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ زدائی صاحب آنورسری کے ساتھ کوئی لیڈیشپ اس میں نہیں تھے وہ ایک منیجمنٹ منوورنگ قسم کی پولیٹس کر سکتے اس سے زیادہ نہیں اور خان صاحب کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب اس لڑائی میں پڑ گئے جہاں پہ ان کے پاس وہ ہتیار نہیں تھے وہ لڑی لڑنے کے لیے اس وجہ سے جو انہیں ساری کی ساری پی ایس پیس گئے بہت بہت شکریہ اور یقیناً آگے چل کے پاکستان کی جو سیکیورٹی امیلٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا کردار مجھے زیادہ حوی نظر آتی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان کی سیاست بالخصوص سندھ کی سیاست آگے کس طرح سے فورسی کی جاری ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اپنا نقطہ نظر ہم سے شیئر کر رہے تھے ایک بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک پاکستان میں اس وقت معاشی بدحالی ہے ہر کوئی پریشان ہے کاروبار چلنی رہے لیکن پاکستان کا بینکنگ سیکٹر اس وقت ان کا جو منافع ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے پچھلے چھے مہینے میں مالی سال کے چھے مہینے میں دو سو اڑتالیس ارب روپے منافع کمائی پاکستان کے بینکوں نے کیسے یہ جانیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ملک اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے کوئی کاروبار چل نہیں رہا بلن شرحصود کی وجہ سے دومیسٹک ایکانومی جو ہے وہ بلکل تباہ ہو کے رہ چکی ہے لیکن ایسے میں اگر بینکنگ سیکٹر کی پرفارمنس کا جائزہ لیں تو پاکستانی بینکوں نے روہ مالی سال کے پہلے چھے ماہ میں یعنی جولائی سے ڈیسیمبر دوہزار بائیس کے درمیان ان کے پروفٹس دو سو چوراسی ارب پچاس کروڑ رہے جو کہ ایک سال پہلے اسی عرصے میں ایک سو چھبیس ارب اور بیس کروڑ تھے یہ کس طرح سے ممکن ہوا ایسا بینکنگ سیکٹر ہمارا کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے کیا یہ ہو رہا ہے یہ جانیں گے سنا توفیق جو کہ ایکانومسٹ ہیں اور عارف عبیب انویسٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ممکن ہوا بینکنگ سیکٹر کی جو پروفٹس ہیں وہ اتنے آسمان کو چھو رہے ہیں کیسے جی سب سے پہلے تو جس طرح اگر ہم دیکھیں مونٹری پولیسی سائٹ پہ ہم نے دیکھا اس سال میں جو شرح سود ہے جب سال شروع ہوا تھا جنوری میں تو سال کے پہلے ماں میں ہی انہوں نے مونٹری پولیسی میں سٹیٹ بینک نے جو انٹرس ریٹ ہے تقریباً سو بیسے سے بڑھا کے سترہ پرسنٹ کر دیا تھا اور اب انٹرس ریٹ جو ہے بائس پرسنٹ پہ ہے انٹرس ریٹ جب بھی زائد سی بات ہے اوپر جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بینپیشری ہوتا ہی بینکنگ سیکٹر ہے اور یہ چیز ہم نے پچھلے سال بھی دیکھی جب مونٹری پولیسی کی جو تائٹننگ سٹارٹ ہوتی سائیکل کی تو صرف اس سال میں اگر ہم دیکھیں نو پچھتر کا ریٹ سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بعد جب سال انٹ ہونے پہ آیا تھا تقریباً سوالہ پرسنٹ کا ریٹ ہو گیا تھا اور آپ کے سامنے کہ بینکنگ پروفٹیبیلیٹی کتنی اوپر گئی تھی یعنی بینکوں کی جو نیٹ انٹرسٹ انٹرسٹ انکم ہے وہ سب سے پہلے بڑی جی بلکل سب سے پہلے جو ان کا جو میجر سورس اور بریونیو جسے ہم جسنا آپ نے کہا انٹرس انکم بلکل وہی بڑھا اور یہی میجر فیکٹر بنا پروفٹیبیلیٹی ڈرائف کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم نون مارک اپ انکم اگر انٹرس انکم کے علاوہ بھی بات کریں تو نون مارک اپ انکم میں بھی ہم نے بینکوں کے جنپ دیکھا ہے اس میں ایک دو جو سپیسیفکلی ہمیں بات کروں جسنا فی انکم ہو جاتی ہے جسنا ایف ایکس انکم ہے سپیشلی جسنا کی والیٹیلیٹی پی کے آر میں دیکھی جا رہی ہے ان دونوں چیزوں کا جو ہے ہم نے دیکھا ہے ریفلیکٹ ہوتے ہوئے فائدہ بینکوی کی پروفیٹیلیٹی پہ بھی آرہا ہے اچھا ایک چیز اور یہ جو انویسمنٹ کا ہی جا رہی ہے کہ جرا میجر انویسمنٹ جو وہ بینکوں نے ظاہر ہے کہ جو ان کا کام تھا لینڈنگ کرنا پرائیوٹ سیکٹر کو دینا وہ تو almost 7% جو ہے وہ ڈیکریز ہوا لیکن یہاں پہ بینکوں نے حکومت کو قرضہ دیا ہے جو گورمنٹ رسک فری انویسمنٹ ہے اس نے all time high جو ریکارڈز ہیں وہ توڑے اس وقت جی دیکھیں دیکھیں پاکستان کی سیچویشن اگر ہم غور کریں تو اگر جس چیز کی ہم بات کرتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کی فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس دو ذرائع ہوتے ہیں ایک آپ کا ہے کہ آپ پورا کرزے لیں جسے ہمیں ایکسٹرنل فائننسی کہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ تمیسٹک فائننسی اب یہ فسکل ڈیفیسٹ اگر ہم پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں تو اس کا تقیباً سمجھنے چالیس فیصد جو ہے ہمارا یہ فنگ یہ گیپ ہوتا تھا فنگ تھو ایکسٹرنل فائننسی پر آکے سامنے ملک کے حالات پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ابھی بھی ہم نے دیکھا کوئی میجر فنڈنگ نہیں آ رہی ایکسٹرنل سورس سے پر آئیے میں آ تو گئے ہیں اور امید بھی یہ کی جاری ہے کہ آگے جا کے کچھ سیچویشن بہتر ہو جائے گی تو سنہ ایسے میں حکومت جو ہے وہ بورو کرے اور بینک پاکستان کے بچتے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ بینکوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ڈیلی بیسیز کے اوپر حکومت کو اربو روپے کا قرضہ دیں بینک کہاں سے منیج کرتے ہیں یہ بینک کے پاس سب سے زیادہ لکھوڈیٹی کا میجر سورس ہے وہ ڈیپوزیٹس ہے اور دیپوزیٹس کا ہم ایک اسان ülخ بولے تو ایک بات ہم چھتے ہیں منی سپلائے کی ملک 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 دو سوارس پہ ایک وہ پیسہ جو گردش جسر قرنسی ان سرکیولیشن پہنکتے ہیں بکی تقریبا نور ٹریلین پہ 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 جو اصل major source ہے وہ ہے deposits تو پیسہ ملک میں آ رہا ہے کہاں سے ایک تو remittances ہو گئے remittances کے through بھی ہم نے دیکھا ہے deposit میں پیسہ آتا ہے اس کے علاوہ جب printing of money ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو money supply ہے وہ بھی increase ہوا آتا ہے لیکن IMF program کے اندر تو آپ note print نہیں کر سکتے بات وہی ہے کہ ہماری اس وقت جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے میرے پاس ایک fiscal deficit deficit ہو رہا ہے تقریباً 6 سے 7 trillion کا اس کو کہاں سے پورا پیا جائے پیسی کی تو ضرورت ہے expenses کرنے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو revenue ہوئے وہ آپ کے سامنے لیکن سنہ میرا جو سوال تھا بنیادی کے بینکوں کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے تو پھر اس میں جو اوموز ہو رہے ہیں open market operations جو بینک جو ہے state bank وہ خود مارکٹ کے اندر liquidity فرام کرتا ہے inject کرتا ہے ان بینکوں کو دیتا ہے اور پھر انہی بینکوں سے commercial loan لیتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا ہم نے کچھ عرصہ پہلے سے دیکھا ہے پچھلے سال کے شروع سے اگر میں تو بھی specific بات کروں اومو انجیکشن جسے ہم کہتا ہے یعنی state bank جو ہے پیسہ inject کر رہے through open market operations یہ پیسہ آتا ہے banking system میں اب اسی پیسے کو آپ کہلیں کہ بینکوں کے پاس liquidity بڑھتی ہے deposit تو اپنی جگہ ہے ہی نہیں دوسری طرف ان کے پاس یہ جو liquidity ہے یہاں سے اوموز کے طرح آ رہی ہے اب اس پیسے کو بینک کیا کر سکتا ہے دو ہی options ہیں یا تو وہ کہیں invest کرے یا پھر کہیں advances دے آپ نے ذکر کیا تھا advances کا تو اس طرح کے ملکے مالا آتا ہے economic uncertainties ہیں اس میں ایک تو demand for credit بھی نہیں ہے اور دوسری طرف بینک کی point of view سے بھی دیکھیں تو بینک اپنی profitability کو intact رکھنے کے لیے ایسی جگہ پیسہ لگانا چاہیں گے جو کہ risk free ہے اور اس میں سب سے پہلا option ہی آپ کے پاس حکومت کی securities that's the point that's the point دیکھیں بات simple سی اتنی ہے میں یہاں پہ ناظرین کو بھی clear کر دوں کہ IMF program کے اندر رہتے ہوئے state bank جو ہے وہ note print کرنے ہی سکتا حکومت کو روز جو ہے وہ عربوں روپے چاہیے ہوتے ہیں اپنا نظام چلانے کے لیے تو وہ کہاں سے لے وہ لیتی ہے بینکوں سے بینکوں کے پاس پیسہ ہے نہیں تو وہ state bank liquidity inject کرتا ہے market کے اندر open market operations کے ذریعے بینکوں کو پیسہ دیتا ہے اور پھر بینک اسی پیسے کو حکومت کو lend کرتے ہیں حکومت کو قرضہ دیتے ہیں اور اس پورے cycle کے اندر جو ہے وہ پیسہ بنایا جاتا ہے پھر بینکوں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ ایک private sector کو دیں نیجی شو بے ان کی طرف بڑے وہ جا کے حکومت کے sovereign papers کے اندر جا کے investment کرتے ہیں اور یہ پوری صورتحال ہے جو اس وقت جو اس وقت پاکستان کے banking نظام کے اندر دیکھی جا رہی ہے جو اصل معنیوں میں banking جس purpose کے لیے دنیا میں ہوتی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی طرح سے چل رہی ہے بہت بہت شکریہ سنا توفیق economist عارف حبیب investment کی ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس اہم معاملے پر اپنی رائے دے رہی تھی ناغرین آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور موسیقی